بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور مجھے چینل ہوت فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی زبردستہ چکن زنگر برگر اور یہ بہت کم چیزوں کے ساتھ گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اور بزار کے نسبت کئی گناہ زیادہ ہیلوڈی اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن جو ہے اس کو کٹنگ کر کے اس کو میرینیٹ کریں گے میں نے اس کے لیے تقریبا 250 گرام چکن لیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے برگرز بنا رہے ہیں اسی صاحب سے آپ چکن لیں گے میں نے بولنیس چکن لیا اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس سائز کے میرے پاس پیسز تھے اب ہم اس کو اس طرح سے کٹیں گے کہ اس کے سینٹر میں سے یوں لیکن انڈ تک ہم نے اس کو نہیں کٹنا سمجھیں کہ اس طرح سے ہم نے اس کے پیس کو ہاف کٹ کر کے یوں کھول دینا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک فیلے تیار ہو جائے گا اس طرح سے جس کی تھکنس زیادہ نہیں ہوگی تاکہ وہ بڑا ایزی لی فرائی کے دوران گل کر تیار ہو جائے اسی طرح سے ہم باقی جو پیسز ہیں ان کو بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سینٹر میں سے میں نے اس کو کٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو یوں کھول دیا اور میں پاس یہ بہت ہی ایک اچھے سائز کا ایک جو فیلے ہے وہ تیار ہو گیا ہے چکن کے تمام پیسز کے میں نے اس طرح سے دیکھیں اس کو اس طرح سے کٹ کے رکھ لیا ہے اب ایک باول لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1.5 تی سپون سالٹ 1.5 تی سپون ریڈ چ Remote یا کہ لال مرچ کا پاوڈر 1.5 تی سپون billionaire کالی مرچ کا پاوڈر 1.5 تی سپون ignition زیرا پاوڈر 1.5 تی سپون گارلک پاوڈر یعنی لیسن کا پاوڈر ہاف تی سپون اس کے اندر جائے گا ادرک کا پاوڈر ون ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ سرکا ویننگر اور ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا سویا سوس اب ان چیزوں کو کریں گے اچھا سا مکس اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر اور جنجر پاوڈر نہیں ہے تو آپ لیسن ادرک کا جو فرش پیس کے ان کی پیسٹ بھی ون ٹی سپون کے برابر اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہاتھ کے ساتھ ان تمام پیسز کے اوپر اچھی طرح سے اس کو کوٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کہ تمام پیسز کے اوپر اچھا سا سارا یہ جو مسالہ بنایا تھا ہم نے یہ لگیا ہے اور آپ نے اس میں کوئی پانی بغیرہ یا کوئی اور چیز ایڈ نہیں کرنی ورنہ یہ جو ہم نے مسالے مکس کیے تھے یہ پتلے ہو جائیں گی ان کی جو پیسٹ ہے اور اس کے اوپر زیادہ ٹھہرے گی نہیں یہ دیکھیں یہ کوٹنگ ساری اس کے اوپر اچھی طرح سے لگ چکی ہے اب ہم اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے چلیں جی ایک گھنٹہ گدر چکا ہے ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے کوٹنگ تیار کرنے کے لیے ایک باؤل لیں گے اور اس میں دالیں گے ہاف کپ میدہ ہاف کپ کورن فلور ہاف تیسپون سالٹ ہاف تیسپون سے تھوڑی سی زیادہ یا ایک آردنگ تیور ٹیسٹ لال ملچ کا پاوڈر ہاف تیسپون گارلک پاوڈر یعنی لہسن کا پاوڈر اور ہاف تیسپون اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر ان تمام چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ہاف کپ پانی ڈال دیں گے ہاف کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کی تھکنس چیک کریں گے اگر ضرورت ہوگی تو ہم اس میں مزید پانی ڈالیں گے میں اس میں ہاف کپ پانی اور ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے اس کو ہم نے اس تھکنس تک لے کے جانا ہے اس طرح سے دیکھیں ایک ایک پیس ٹائپ تیار ہوگی یہ ہماری اور اس میں تقریباً میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالا ہے تو یہ اتنی تھک پیس تیار ہوگئی آپ کو یہی چاہیے اور اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی گوٹلی وغیرہ باقی نہ رہے چلیں جی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم چکن کی کریں گے کوٹنگ تو چکن کا ہم نے یہ میرینیٹ ہوا و پیس لیا سب سے پہلے ہم اس کو یہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس میں ڈپ کریں گے اس طرح سے اچھی طرح ڈپ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس کے اوپر سے تھوڑی دیر ہولڈ کریں گے تاکہ جو ایکسٹرا بیٹر ہے وہ اس کے اوپر سے گر جائے اس کے بعد ہم اس کو یہ ہمارے پاس all purpose floor یعنی میدہ اور کون فلور equal quantity میں ہیں یہ بلکل ڈرائے ہیں اس کے اندر ہم نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ایڈ کیا اس کے اندر اچھی طرح سے اس کو پریس کریں گے تاکہ جتنا بھی یہ اس کے اوپر چپک سکتا ہے یہ چپک جائے ایک بار پھر ہم اس کو بیٹر میں ڈپ کریں گے اب کی بار بس ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا بیٹر میں ڈپ کرنا ہے اور دوبارہ سے یہ ڈرائے جو پاورڈر فارم میں ہے ہمارا یہ میدہ اس میں ہم اس کو ڈالیں گے اور اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے یہ سارے بیٹر کو اس کے اوپر آپ چپکائیں گے یہ دیکھئے اس طرح کی اس کی شکل تیار ہوگی یہ ہم بنا کر ایک پلیٹ میں رگ لیں گے اور اسی طرح سے باقی جو ہمارے پاس پیسیز ہیں میرینیٹ ہوئے ہوئے انہیں بھی ہم بلکل اسی پیٹرن پہ تیار کر لیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے چکن کے جو سلائسز تھے ان کی بڑی اچھی سی ہم نے کوٹنگ کر لیے اور اب ہم اس کو فرائے کرنے کی طرف چلتے ہیں ایک فرائن پین میں اوائل ڈال کر ہم نے اس کو رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور یہ گرم ہو چکا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم اب ہم اس میں ڈال دیں گے تینگ فلیس میں نے ڈالے ہیں ایک پکٹ میں اس کو کس میں پاس پین ہے وہ بڑے سائز میں اس کو اپنے دی فرائے کرنا اور ہیٹ جو ہے وہ آپ نے میڈیم ٹو سلو رکھنی ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اگڑم سے اوپر سے ڈارٹ نہ ہو جائے اندر سے بھی اچھی طرح سے گل جائے تو اس کو آپ میڈیم سلو پہ تھوڑی دیر پکائیں گے ایک منٹ کے بعد میں نے ہیٹ کو بلکل سلو پہ کر دیا ہے آپ بھی اپنے سٹوف کے ہیٹ ہے اس کے حساب سے دیکھ لیں اور اب میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو میری تمام ریسیپیز کی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور ریسیپی اگر پسند آئے تو لائک کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں یہ دیکھئے اب ہم اس کو سلو ہیٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے چکن کو تقریبا سات سے دس منٹ تک آپ اچھی طرح سے پکا لیں اس کے بعد آپ کریں اس کی ہیٹ کو میڈیم پہ اور اس کو جب اچھا سا کلر آجائے پھر ہم اس کو نکالیں گے اس کو تھوڑی دیر تک ہم دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پر پکائیں گے دو منٹ تک میں نے اس کو میڈیم ہیٹ پر بنایا ہے اور اس کو اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک ایبزوربنگ چکن کو کوٹنگ کر کے ہم نے فرائی کر کر کے رکھ لیا آپ برگر بانچ لیں گے اور ان کے اوپر ہلکا ہلکا بٹر لگا کر ان کو ہم ایک سائیڈ ان کی جو ہے اس کو تو اوپر تھوڑا سا گرم کر لیں گے سا سیکنڈ کے لیے جو آپ کا فلیم ہے وہ زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے آدھر بانچ ان کے کنارے جل جائیں بس دیکھیں بس اپنے اس کو اسی سٹیج تا گرم کرنا ہے اب ہم اس کو تار لیں گے اب ہم کریں اسیمبلنگ اس کے لیے جو برگر بانچ ہیں ان کو ہم نے گرم کر لیا تھا اب ان کے اوپر مایونیز سیمپل مایونیز آپ کسی بھی اچھے برینڈ کی لے سکتے وہ آپ ان کے اوپر اچھی طرح سے لگائیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ یہ آپ ان کے اوپر تمام جو اس کے سائیڈز ہیں ان کے اچھی طرح سے لگا دیں مایونیز لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے سیلیڈ لیوز اب ہم اپ ٹو ہم اس پہ دو دو سلائس رکھ رہی ہوں چکن کے اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے زنگر برگر کے لیے بہت سی سی ساوس ہے یہ اس وقت میرے پاس تقریبا 2 ٹیبل سپون مایونیز ہے اس کے اندر چلی گارلک ساوس وہ کسی اس کے بعد اس میں ڈالوں گی میں 1 ٹی سپون پیپرکا پاورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال لیں نہیں تو آپ ریڈ چلی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تقریبا 1 ٹیبل سپون ویننگر like this اب ان چیزوں کو ہم کریں گے اچھا سا میکس اور یہ ہماری بہت ہی زبردستی زنگر برگر کیلئے جو سوس ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ان کے اوپر ڈالیں گے زنگر برگر کی یہ سوس 1 ٹیبل سپون میں اس کے اوپر بھر کے ڈال رہی ہوں اس طرح میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے زبردستی زنگر برگر ریڈی ہے تو یہ ریڈی ہیں زبردستی چکن زنگر برگر آپ ان کو ضرور ٹرائ کریں اور ایک اچھی بات کے ساتھ کہ کسی کی غیبت مت کریں کیونکہ غیبت نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو جلا کر بلکل سیاہ کر دیتی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ